ہیلو فرنڈز سیون پلس کا ریو تو ریو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکوش کروں گا کہ آپ ہمارا چینل جس کا نام ہے گیجٹ فار یو اسے سبسکرائب ضرور کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ریو تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی آئی فون سیون پلس کی ریلیزنگ ڈیٹ جو کی سات اکتوبر دوہدار سولو کا اوفیشلی ریلیز ہوا تھا اور اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ہے آئی او ایس وی ٹین سیم کارڈ اس میں سنگل ہے نینو سیم لگتا ہے فور جی ایویلیبل ہے اور سپورٹ انڈیا بینڈ 3 جی 2 جی بھی ایویلیبل ہے اب اگر فنگر پرنٹ کی بات کریں تو اس میں فنگر پرنٹ ایویلیبل ہے یہ اچھے بات ہے بیزائن اس کی ون ففٹی ایٹ ایم ایم ہائٹ ہے اس کی وائیڈنس کی اگر بات کریں سیونٹی سیون پوائنٹ نائن ایم ایم ہے تکنس کی اگر بات کریں تو تکنس اس کی سیون پوائنٹ 3 ایم ایم ہے یعنی کافی پتلا سلیک ہے اور وزن اس کا ایک سو اٹھاسی ویرام ہے جو کافی کمفرٹیبل ہے استعمال کرنے میں آپ کو اس میں کوئی زیادہ دکت محسوس نہیں ہوگی اس کی بلٹ میٹریل جو باڈی ہے میٹل بلیک ہے میٹل زیٹ بلیک سلور اور روز گولڈ میں یہ ایویلیبل ہے واتر ریسسٹنٹ ہے واتر پروپ ہے اور دش پروپ ہے یہ اچھا اس کا جو ڈسپلی ہے وہ 5.5 انچ کا ہے فول ایش ڈی ٹین ایٹی نائنٹین ٹوٹی پیکسلز اور پی پی آئی اس کا فور زیرو ون ہے آئی پی ایس ایل سی ڈی اس کی ہے اور اس میں جو سکرین پروڈکشن ہے وہ بھی اس میں اولیبال ہے یہ 3D تچ سکرین ہے اس کا ملٹی ٹچ ہے 67.51 اس کا سکرین ریشیو ہے پرفارمنس کی اگر بات کریں تو پرفارمنس کے معاملے میں کافی بہتا رہی ہے کیونکہ اس میں چپ سیٹ ایپل ایٹین فیوزن ایپی ایل ون زیرو ٹو فور لگا ہوا ہے جو کہ بلکل لیٹسٹ ہے کوارٹکور اس کا ٹو پائنٹ تھرڈی سیون گیگا آٹس ہے کو پروسیسر اس کا ٹین ایم موشن ہے اور اگر اس کی گرافکس کی بات کرنا تو گرافکس کے لیے اس میں انہوں نے پاور وی آر جی ڈی سیون سکس تھاوزن پلس لگایا ہوئے رہے میں اس کی تین جی بھی ہے اور اسٹوریج اس کا 128 جی بھی ہے اس میں ایک سپنڈبل میموری نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اپل کے کسی خون میں میموری پڑھانے کا آپشن ہوتا نہیں ہے کیمرہ اس کا جو فرنٹ ہے سیون میگا پکسل کا ہے اس کے بوجود اچھا ریسپاؤنس ہے اس کا کافی اچھی کہ پکچر کلیرٹی ہے اس میں اور سنسر اس میں بی ایس آئی سنسر ہے 2.2 کا اس کا اپرچر ہے اور فلیش اس میں ریٹینا فلیش ہے یہ اچھی بات ہے اور ریجولیشن اس کی بات کریں بیک کیمرے کی تو اس کا 12 میگا پکسل پلس 12 میگا پکسل ہے ایک کیمرہ جو ہے تو وہ آپ کو شوٹ کرتا ہے آپ کے مین سبجیٹ کو دوسرا بیک گراؤنڈ کو دونوں کو مکس کر کے اچھی ایمیج قوالٹی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے آٹو فوکس میں ایولیبل ہے بیک ایلومینیٹڈ سینسر اس میں ہے بی ایس آئی اور اس کا جو اپرچر ہے 1.8 ایف ہے اور آپٹیکل ایمیج اسٹیبلائزشن اس میں ہے فلیش کوارڈ کلر ایل ایڈی فلیش ہے ایمیج ریجولیشن کی بات اگر کریں تو کافی اچھا ہے 4006 ہے ہینڈڈ ایٹ گنا 2552 پکسل سیٹنگ کی بات کریں تو ایکسپوزر کمپسیشن اور آئی ایس او کنٹرول اس میں ایویلیبل ہے شوٹنگ موڈ کانٹینورسلی آپ اس میں شوٹنگ کر سکتے ہیں ہائی ڈینیمیک رینج موڈ میں اور ایش ڈی آر موڈ بھی اس میں ایویلیبل ہے برش موڈ ہے اور اس کا زوم جو ہے 10 ایکس ریشترل زوم ہے 2 ایکس اپٹیکل زوم اٹو فلیش فلیش ڈیٹیکشن سیمنٹینیسی ایش ڈی ویڈیو ریکارڈنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈنگ اس کی جو ریجولیشن دیتا ہے وہ 3840 ہے گناہ 2160 یہ 30 فریم پر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اور زیادہ فریم بڑھا دیتے ہیں اس کا ریجولیشن پھر کم ہو جائے گا پھر داؤن ہو جائے گی لیکن سلو موشن شوٹ ہو جائے گا بیٹری کی جہاں تک بات کری جائے تو اس کا 2900 ایمیش کی بیٹری ہے اور لی لائن اس کی وہ ہے ٹائپ بیٹری جو ٹیکنالوجی ڈیوز کری گئی کس گھنٹے کا یہ ٹاپ ٹائم دیتا ہے یہ کمپنی دعویٰ کر رہی ہے گلو ٹوٹھ اس میں ہے وائ فائ اس میں ہے اور اس میں جی پیس ایویلیبل ہے یو ایز بی ٹو پائنٹ سیرو ہے اور لارڈ سپیکر اس میں دیا ہوا ہے لیکن ایف ایم ریڈیو نہیں ہے ایس ڈی ایم آئی بھی نہیں ہے فنگر پرینٹ سنسر ہے اور فرنٹ وہ بھی فرنٹ میں دیا ہوا ہے لائٹ سنسر پروکسیمیٹی سنسر اور ایکسلورومیٹر بیرومیٹر کمپا جیسے کئی فیچرز ہیں تو یہ تو تھا جو کمپنی نے دعویٰ کیا ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جو اس کا مارکیٹ میں جو ریویو آیا ہے مارکیٹ میں اس کے کافی اچھا ریسپانس ہے اب تک سب سے بیش سیلر فون میں سے یہ گنا جا رہا ہے ایپل کا اس کی مارکیٹو لی بہت اچھی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر فون جو کی کارڈلیس ہیں اور اس میں بٹن دیکھیں آپ یہ سائیڈ میں بٹن دیا ہوا ہے پاور آف آن کے لیے یہ بٹن ہے اور اس میں یہ کیمرے کا دیکھئے آپ اس کا جو آکٹیکل زوم کے بارے میں ڈیٹیلنگ سے دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ کارڈیس کی بہت اچھی ریزلٹ پروفیشنل ریزلٹ اس میں آپ پاس سکتے ہیں یہ اس کا کیمرہ تھوڑا سی اٹھا دیا ہے اچھا لگا رہا ہے دول کے وجہ سے اس کا لک اور پڑھا نکل کے آرہا ہے یہ روز گولڈ کلر میں آولیبل بھی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں یہ دیکھیں آپ کیمرے کو اور نزیق سے اور یہ سائیڈ سے تھوڑا انہوں نے کرو کیا ہوا ہے جس کے وجہ سے کمفرٹ ہے پکڑنے میں آپ کو ہنڈلنگ میں اس کی دکت نہیں ہوتی سائز بھی کمفرٹ ہے کیونکہ 5.5 انچ ہے یہ سائز ہوتا ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ بلیک کلر ہے یہ تو الگ کلر میں اور الگ مموری میں یہ ایویلیبل ہے 64 جی بی سے لیکے 128 256 جی تک آلیبل ہے یہ اس بی کنیکٹر دیا ہوا ہے یہ اس باکس کے ساتھ ہے اور پیچھے جو ہمیشہ ان کا لوگو تھوڑا کٹا ہوا سیب کسی نے کھالی ہے مالوم نہیں کسی نے پر ہمیشہ سے ایسا ان کا لوگو رہا ہے وہ ابھی تک مینٹین ہے دیکھ سکتے کہ انہوں نے سیڈ میں والیوم اپ اور ڈاؤن کے لئے بٹن دیا ہوا ہے کل ملاکر یہ ایک اچھا سیگمنٹ ہے ہائی رینج میں اگر آپ فون دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا فون ہے اور اب اس کے مقابلے میں دوسرا فون مارکیٹ میں آیولیبل نہیں ہے اس پرفارمنس بہت اچھا بہت سموت ہے 3D touch بھی اچھا کام کرتا ہے اور کل ملاکر یہ ایک اچھا فون ہے پرائز جیسا اپل کا زیادہ ہوتا ہے سیونٹی تھاؤزن سے لیکن نائنٹی تھاؤزن تک یہ رینج میں جاتا ہے اس کی فوٹو کوالٹی ہے ای آئی فون دیکھتے رہے ہوں یہ لگ لگ آپ کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ملے کل ملاکر اس کا جو ریزلٹ ہے دیکھنے میں لگ نکل کے آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں ہنڈ سون یہ فون کیسا لگے گا اور یہ دیکھیں وارٹر پروپ یہ انہوں نے کیا ہوا ہے خیر تو یہ تھا الگ الگ اس کا لکس جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت یہ انہوں نے دیکھی سپیکر دیئے ہوئے یہاں پر یہ آپ یو ایس بی لگا سکتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ رہے تھے گیجٹ فور یو میں آج ایپل آئی فون سیون ریویو آپ کو ریویو کیسا لگا اس بارے میں آپ ضرور بتائیں اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں کون سا فون آپ خرید چاہتے ہیں اور آپ کے بجٹ میں کون سا فون ٹھیک آئے گا اس بارے میں سوال کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے ہیلپ کرنے کی تو thank you thank you very much لیکن آپ سے جاتے جاتے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ please آپ ہمارے چینل جس کا نام gadget for you ہے اسے subscribe کرنا نہ بھولیں thank you thank you very much